ورنسل یا رسول اہل کریم میرے باری اور دوستو حدیث میں ہے نوی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشتر کھڑا تھا اور اوپر سے بادل جا رہے ہیں بادل سے آواز آ رہی ہے کہ فلان کے باغ میں جا کر اس کی وہ کرنی ہے بیاری کرنی ہے یعنی وہاں برسنہ ہے اور اس کو پانی کا انتظام کرنا اس کے باغ کو تو یہ شخص جو نیچے کھڑا تھا اس بادل میں سے جس نے آواز سنی یہ ساتھ ساتھ چل پڑا چلتا 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 گیا وہاں پہنچا جہاں بادل رکھ کر بارش برس رہی ہے میرے رضی دو وہ بارش پوری برسی اسی علاقے میں اسی خاص باغیچے میں اس باغ میں اس پٹی میں اس ذریعی کھیتی میں جس کے آوازی تو یہ صاحب جو سن رہے تھے جس کو آوازی میں پوچھا فلانا ہم کس کیا پتائے گی فلانا کیا ہے فلانا شک کھڑا ہے ہو گئے تو میں نے بادل سے آواز سنی اور آپ کے باغ کو برسانا ہے پانی لگانا ہے پانی کی کمی ہے ضرورت کو پورا کرنا ہے کمی کو ایسا کیا عمل ہے کہ بادل سے میں نے آواز سنی کیا کرتے ہونے کی تو اس نے کہا اس باغ کی آمدل میں اسے میں تین ہزہ کرتا ہوں میرے عزیز ہوئے یہ ہمارے لئے سبق ہے کہ اگر ہم بھی اپنی کھیت کو بڑھانا چاہتے ہیں باغوں کو بڑھانا چاہتے ہیں اضافہ کرنا چاہتے ہیں کاروبار کو چمکنا اور منافع بخش بنانا چاہتے ہیں نقصان سے بچنا چاہتے ہیں اور اسی طرح ہم بھی بادل پر سوانا چاہتے ہیں تو یہ عمل کرے تین ہزہ کرتا ہوں ایک ہزہ اپنے لئے اور ایک ہزہ اپنے لئے اور باگ کے لئے اور ایک ہزہ رشتہ داروں کے لئے ایک ہزہ غریب لوگوں کے لئے میرے دیدو یہ جو عشر ہے ہمارا زرائی طبقہ جو زراد سے متعلق ہے زراد اور کھیتی باری جو کرتا ہے کسان یہ عشر نہیں دیتا ہنے ایک عشر بھی اسی حکم میں کہ اگر بیس میں سے ایک من دے دیا دس میں سے ایک من دے دیا تو اس کی آمدنی زیادہ ہو جائے گی کھیتی بڑھ جائے گی گندم جوہر باجرہ کپاہ جو کچھ ہے اوپر جائے گا لگوں لوگ دیتے نہیں اس پر جیسے برکت نہیں ہوتی آگ لگ جاتی ہے فصل نہیں ہوتی ٹرٹی دل نے عملہ کر دیا بارش ہو گئی اور اولے پڑ گیا اس نے تباہ کر دیا تو وجہ یہی ہے اگر ہم اس طرح تقسیم کریں لوگوں کا خیال رکھیں یتیم بیوہ غریب مسکین کو اسی طرح دے باغ میں سے کھیتی میں سے اور اپنی ذریعی آمدنی میں سے تو اللہ اسی چیز کا انتظام کرے گا کہ غیب سے پانی پہنچائے گا غیب سے وسائل بنائے گا غیب سے ترقی پر وہ کرے گا کمیابیت آپ فنمائے گا غیب سے وسائل بھی بڑھا دے گا آئیے آج سے تیکل لیجئے اور اسی طرح ہم بھی اپنی آمدنی کا کروار ہے تو بھی تین ہی سے کریں ذراعت ہے تو بھی تین ہی سے کریں ڈیوٹی ہے تو بھی تین ہی سے کریں دکان ہے تو بھی تین ہی سے کریں اللہ آپ کی دنیا بھی بنا دے گا اللہ آپ کی آخرت بھی بنا دے گا اللہ آپ کو دونوں جہانوں کی سعادتیں اور کمیابی تھا